مرپور آزاد کشمیر لازم ممت تک پیکنگ نہیں بھی کچھ بھی نہیں تھا ابھی راعت کا تقریبا سوا ایک باج رہے ہیں اور میں نے سوا جانے میں ظا فراباد یہ دیکھیں میرے سارے کپرے میں نے ابھی تک کچھ بھی پیک نہیں کیا ابھی جس میں اس کی پیکنگ کارا لگیں تو ہائے جیسے جیسے کیسے پیکنگ کرنے اور میں نے اکلا مผلا tvo مرپور سے مزفر آباد جانے کے دو طریقے ہیں لوکل گاڑی پر ایک تو یہ ہے کہ آپ رات کو بارہ بجے والی گاڑی میں جائیں جو ڈائریکٹ جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں سے مرپور سے پنڈی اور پنڈی سے آگے مزفر آباد جائیں میں نے دوسرا چوز کیا کیونکہ مرپور سے تقریبا ساڑھے سات گھنٹے کا سفر بنتا ہے مزفر آباد جانے کا لوکل گاڑی کا سفر بھی بڑا مزے گا ہوتا ہے آپ کو لٹرلی دنیا کی کچھ بھی چیز مل سکتی ہے اللہ جی غوری آیا پھر لوکل گاڑی کے سفر کے بارے میں ہمارے ایک پولیٹیشن نے بھی کہا ہے کہ جب پیچھے والا سیٹ آتا ہے تو پسینہ آتا ہے تب زیادہ پسینہ آتا ہے خیر کرتے گراتے میں پنڈی پہنچ گیا اور وہاں سے بس میں نے فوراں سے ٹکٹ لی مزفر آباد کی گاڑی کی اور مزفر آباد کی طرف نکل پڑا سو فائنلی فیض آباد اٹے میں پہنچے ہیں ابھی در سے جانا ہے مزفر آباد والا آٹا ڈونڈنا ہے رات کو تقریباً کوئی آٹھ پجے پہنچا ہوں مزفر آباد سو فائنلی پہنچا ہوں مزفر آباد ابھی روم میں جانا ہے تھوڑا ریسٹ کرنا ہے پھر تھوڑا فریش ہونے کے بعد کوئی کھانا اگرہ کھانا انشاءاللہ اور بس روم میں جا کے بیگ پھینکا ہے اور بس لیٹ کے ہوں گا کیونکہ میں افیشل قام سے گیا تھا اس لئے میں زیادہ گھوم نہیں سکا ہوں لیکن پھر بھی میں نے تھوڑے بہت سینز کیپچر کی ہیں سو آئیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں زفر آباد کے سینز افیشل قام کے جانے کی وجہ سے میں آگے پیچھے تو زیادہ جاتا نہیں تھا صرف آفیس اور آفیسر روم میں کیونکہ نیا سٹری تھا میرے لیے نہ مجھے اتنے رستے پتا تھے لیکن میرے دوستوں نے مجھے بور نہیں ہونے دیا ہر روز شام کو مجھے کال کرتے تھے حال احوال پوچھنے کے لئے تو ان کی وجہ سے میرا ایک ویک اچھا گزر گیا موسیقی اب ہم لانڈو میں کچھ ایسی بات ہوتی ہے جو لڑکیوں میں نہیں ہوتی ہے لیکن اگر مجھے کبھی کسی نے پیسوں کے لئے لیڈ ڈاؤن کیا ہو یا مجھے پیسوں کی ضرورت ہو تو میں اپنے چند قریبی دوستوں میں سے کسی بھی دوست کو کال کرتا ہوں اگر اس کے پاس پیسے نہ بھی ہوں تو پھر بھی وہ کہیں سے ارینج کر کے مجھے دے دیتا ہے ہم لوگوں نے اپنے گھر سے زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہے جسٹو پروف ڈائٹ کہ اگر آپ کے پاس ایک گھر چھوڑ جاتا تو آپ کے پاس چار گھر اور بھی ہیں اور کبھی کے بار ہوگا کہ آپ کو ایڈوائز کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن پوری رات آپ کو ایموشنل سپورٹ دینے والے بھی آپ کے وہی چند دوست ہوتے ہیں اور ایسے ہی دوستوں کے بارے میں ویویان ڈیوائن نے بھی کہا ہے خیر یہ ویلوگ کے ساتھ پر نکل پڑا ہے بس پر اسی طرح ایک ویگ گزرا میرا اور کام ختم ہو اور بس میں سیدھا واپس آ گیا تو فائنلی ہم گوئنگ ہوم ابھی بس میں باس اٹھے پر جارا ہوں اور وہاں سے انشاءاللہ مہرپور کی طرف نکل ہوں گا اب تک میں واپس پہنچتا ہوں آپ جب یہ کچھ اور سینز چیک کریں موسیقی موسیقی